آپ سے کوئی سوال کرتا ہے شیعت کیا ہے؟ یہ اتفاق سے ہر کچھ دن کے بعد مجالے سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ کسرت سے اس کو پھیلا سکیں آپ سے سوال کرتا ہے شیعت کیا چیز ہے؟ آپ کہیں کہ پہلے خود بھی آپ سمجھ لیں اس چیز کو دوسروں کو بھی سمجھائیں پھر مختصر جملہ ہے اس کو آپ بیان کریں لیکن ساتھ میں کچھ چیزوں کے علاوہ آپ سوال کریں کہ بعد رسول اللہ قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا جواب ملے گا؟ سمجھنا چاہیے تھا سنت رسول اللہ کو سمجھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ جواب ملے گا ہاں اب سوال کیا جائے آپ نے سنت رسول اللہ کو اور قرآن کو سمجھا مثال کے طور پر سب سے زیادہ کس سے سمجھا خود اہل سنت نے سب سے زیادہ کس سے سمجھا کوئی توہین آمیز بات نہیں ہے سب سے زیادہ اگر سمجھا تو کس سے سمجھا قرآن اور سنت رسول اللہ کو جراب ابو حریرہ سے کوئی ہے شکس میں نہیں ہے حتیٰ قرآن سمجھنے کے لئے سہارہ لیا گیا کابال احبار یہودی کا کہ جس کو حضرت عمر نے اپنے دور میں یروشلم سے اور بازدہ کا بیان ہوا یمن سے اس یہودی عالم کو بلا کے مدینے میں بٹھایا دین بیان کرنے کے لئے آپ نے اس سے بھی دین سمجھا ہم نے کچھ کہا نہیں کہا قمیم داری سے جو عیسائی عالم دین تھا اس سے بھی سمجھا ہم نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا حضرت عائشہ سے حضرت حفظہ سے عبداللہ ابن عمر سے عبتین خلفائے سمجھا دین کو سمجھا بلکل سمجھا صحیح کیا حق ہے آپ کو جو کرے ہم نے کہا کافر ہم نے نہیں کہا حق ہے اجازت ہے آپ کو ہم لوگ کھل کے کہتے ہیں مسلمان ہیں جتنے بھی فرقیں ہیں بس پہلا محلہ یہ کہ بعد رسول اللہ قرآن اور سنت کو سمجھنا تھا کہ نہیں سمجھنا تھا سنت رسول اللہ سمجھنا تھا تم نے ان سے سمجھا صحیح کیا کہیں گے صحیح کیا ہم نے اگر اہلِ بیت سے سمجھا تو کیا برائی کی ہم نے اگر اہلِ بیت سے سمجھا تو کون سا جرم کیا اب آپ یہاں پر آئے تحیر کو بیان کریں ممکن ہے کوئی کہہ کہ نہیں ہم نہیں مانتے آئے مبدت کا انکار نہیں کر سکتا کوئی قل لا سلوکم علیہا جنان اللہ المبدتا فالقربا جو ارادہ کرے اس شہر میں آنے کا وہ اس دروازے کے ذریعے سے آئے جھوٹ بولتا ہے جو تصور کرتا ہے کہ شہر میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے کے بغیر کس دروازے کے یعنی بغیر علی ابن ابی طالب کے جو مجھ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اب اگر ہم نے بادر رسول اللہ علمِ قرآن اور تعلیماتِ رسول اللہ کو بابِ مدینہ تو علم سے لیا تو کیا یہ کفر ہے ہم لوگ اتنا جو ہے کھلی آغوش کے ساتھ قبول کر رہے کہ آپ چاہے جنابِ ابو حریرہ سے دین لیں قابل احبار سے دین لیں تمیمداری سے دین لیں جنابِ حفظہ سے لیں جنابِ عائشہ سے لیں جنابِ عبداللہ ابن عمر سے لیں یہ وہ زیادہ ہیں جن سے لیا گیا حضرتِ عمر سے حضرتِ عبقر سے حضرتِ عثمان سے لیں اجازت ہے آپ کو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد ہے رسول اللہ اگر کسی نے دین لے لیا مولا علی سے جنابِ سیدہ سے امامِ حسن سے امامِ حسین سے تو یہ کونسی برائی ہوئی پہ اب یہ ایک مرحلہ آگیا اس میں آپ فضائل اہلِ بیت بیان کریں اور دونوں کا موازنہ کریں کہ آپ نے ان سے لیا ان میں زیادہ فضائل ہیں یا ان میں زیادہ فضائل ہیں جن سے ہم نے لیا یہ ہو گیا پورا ایک مرحلہ اب اس مرحلے کو آپ ذہن میں رکھیں ساتھ میں جس کی دیفنیشن ہے کیا ہے کہ بعضِ رسول اللہ جن لوگوں نے بے حکمِ رسول اللہ بعضِ رسول اللہ جن لوگوں نے بے حکمِ قرآن اور بے حکمِ رسول اللہ اہلِ بیت سے قرآن اور رسول اللہ کو سمجھا انہیں کہا جاتا ہے شیعہ بعدِ رسول اللہ بے حکمِ خداون تبارک و تعالی و بے حکمِ رسول اللہ جن لوگوں نے قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کو اہلِ بیت سے سمجھا وہ شیعہ ہیں یہ ہے شیعہ کی تعریف ہے لہذا کوئی بھی آپ سوال کرے آپ اس بات کو ابھاریں اور بہت زیادہ اسے شدت سے بیان کریں کہ شیعہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت رسول اللہ اہلِ بیت سے لی اب تم خود فیصلہ کرو کہ اہلِ بیت زیادہ افضل ہیں یہ زیادہ افضل ہیں صحابہ کا احترام ہے لیکن آیا صحابہ کی محبت رسول اللہ کی رسالت کی حجرت ہے لیکن اہلِ بیت وہ ہیں کہ ان کی مودد جو ہے بے حکمِ رسول بے حکمِ خداون تبارک و تعالی واجب ہے اور اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی ان سے مودد نہیں کرتا تو وہ رسول اللہ کی رسالت کی حجرت کو ادا نہیں کرتا اب اگر ہم نے دین ان سے لے لیا کہ جن کی محبت رسالت کی حجرت ہے تو کیا یہ کفر ہے اور تم نے دین لیا ان سے جن کی محبت رسالت کی حجرت نہیں ہے